بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی بھائی اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب میں پنجاب میں کام موجود ہیں ملتان میں جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہیں اور ملتان میں پائنیرز کیٹل فارم کی ملتان کی برانچ پر بریڈنگ سیٹ اپ پر موجود ہیں میں نے بہت سارے کراچی میں بھی بریڈنگ سیٹ اپ دیکھے ہیں پنجاب میں بھی اس سے پہلے دیکھے ہیں چھ سات سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اس ویلڈ میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمارٹ فارمن کو ٹھیک ہے اور موڈرن فارمنگ کو اور دیسی فارمنگ کو مکس کر کے جو ایک اور اپنا یعنی کے شوق کے لیول کو نیکس لیول پر لے جانے کے لیے جو ایک کام کیا جا رہا ہے وہ پائنیر کیٹل فارمز کر رہے ہیں کراچی میں گڈاب میں ان کا سارا ایک سیٹ اپ ہے اور پنجاب میں یہ ان کا بریڈنگ سیٹ اپ ہے ملتان میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابو سفیان بھائی جو کہ پنجاب کی برانچ کو ہیڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم خیاریت سے ہیں جی والیکم اسلام بالکل ٹھ اچھا آج جو ہے نا سفیان بھائی سے سب سے پہلے ویسے میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنانی ہے سفیان بھائی کے ساتھ کیونکہ جتنی نالج سفیان بھائی کو ہے بھائی میں تو کمپلیٹلی امپریسٹ ہوں بہت کچھ مجھے صرف آج ایک ایک دن کی چھوٹی سی ملاقات میں سیکھنے کو ملا ہے لیکن وہ چیزیں میں آپ تک بھی پہنچاؤں گا اس کی ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ایک پ پورا پوڈکاسٹ ہوں گا اور ڈیریک میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کے کٹس ایکشن پر کیونکہ بھائی ما شا اللہ ما شا اللہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کہہ دوں بھائی آپ لوگوں نے ما شا اللہ لازمی بولنا ہے یہ جو چیزیں انہوں نے تیار کی ہیں اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ نالج جو ہے وہ کار فرما ہے مجھے بتائیے گا ابو سفیان بھائی کے ان میں ابھی فور سیل اویلیبل ہیں یا کچھ سیل ہوگا ہے کچھ سیل ہوگا ہے تو ان کی ڈیٹیلز اور کوئی فور سیل اویلیبل ہیں تو اس میں تین سیل ہوگے ماشا اللہ باقی وہ جیسے میں نے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں چھ سے نو ما چاہیے ہوتے ہیں بچے کی جنڈلنگ کے لیے جی جی تاکہ آگے والا جو باہر ہو اس کو آسانی ہو رکھنے کے اندر اور اس کو پالنے کے اندر وہ فیملیر ہوں دیکھیں اب یہ سارے بچے ہمارے نزدیک آکے کھڑے ہوگے ماشا اللہ بچے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں تو یہ ہم باقی سارے ہی ف بریڈنگ کر رہے ہیں بلکل تو فی میل جو انا ہماری بریڈنگ لائن میں ہوتی ہے وہ ہم سیل نہیں کرتے صحیح ہے ماشا اللہ اور میل جو ہیں وہ ہم جنڈلنگ کر کے اور پروپر بیس بنا کے صحیح ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو دانت جانور جو انا وہ بیس من کروس کر جائے صحیح تو اس کے لیے پھر اس کی جو انا بیس بنانا بہت ضروری ہے دو دانت جانور کو بیس من لائف ویٹ کروس کروانے کا ایم ہے جو کے نظر آرہا ہے پورا ہوتے ہوئے چھے مہینے میں اگ اس وقت ہمیں تقریباً یہ سارے بچے جو ہے نا وہ منیمم جو ہے بارہ سو گرام پر ڈے کے حساب سے گروت لے رہا ہے بارہ سو گرام اور جو کچھ بچے ایسی ہیں جو ماشا اللہ دو ازار گرام تک جو ہے نا وہ پر ڈے ویٹ گین لے رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت بہترین اب ایسا کرتے ہیں جو بچے تین بچے جو آپ نے سیل کر دی ہیں تو پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر فور سیل کا کلیکشن دیکھیں گے کن کو سیل کی ہے اور وہ تھوڑا سا بتائیے گا میرے بفلو بریڈنگ کے اندر استاد ہیں یوسف ڈوگر صاحب ملتان کے بریڈر ہیں ماشا اللہ ان سے اچھے ٹمز بھی ہیں اور ظاہر استاد کا ایک بوت ہے تو وہ ایک طرح سے آ کے اپنے مان میں ہی لے گئے ہیں ہم سے توفہ لے گئے ہیں ماشا اللہ وہ اچھے ریٹ میں ہی گئے ہیں الحمدللہ لیکن ان کو ہم انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کو جانور امار دے گئے ہیں ماشا اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میں فرس ٹائم جو ہے ان سے ملاق بات کر رہا ہوں اور مجھے آ کے بچے پیار کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ان کی جو انا وہ نشو نوما کی جا رہی ہے ان کی گروت کی جا رہی ہے کہ یہ انسانی ماحول سے بھی جو انا وہ فیملیئر ہو جائے کوئی ان کو ان پر شوق کرنا چاہے تو برپور شوق کر سکے بلکل ایسے ہی ہے تو چلیں باتیں ہوتی رہیں گی پہلے ان بچوں کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ سیل ہو گئے پھر اس کے بعد اگلی جو انا وہ بات کرتے ہیں اچھا جی ماشا اللہ اسٹارٹ کر رہا ہوں میں بچے کے جو ہے نا وہ فیس لک سے کالٹی سے اس کی آپ جھالر دیکھیں ماشا اللہ اس کے پاؤں کے جوڑ دیکھیں ماشا اللہ ہائٹ لیندھ ہر چیز میں ماشا اللہ چھوٹا چہرہ سارے پوائنٹس میں مکمل بچہ اور اس کا نام جو ہے نا وہ سلطان ہے تو صوفیان بھائی اس کے کچھ کریکٹرسٹکس بتائیے گا تھوڑا سا اس کے سیمن کی نولیج کون سا سیمن ہے یہ اور یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سیونٹی فائی پرسنٹ یہ برامن ہے ٹیکنکلی ہم اس کو ایف ٹو کہیں گے اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں کان اس کا دیکھیں ٹھیک ہے کان کے ساتھ اس کا جو فیس ہے وہ ریل برامن فیس ہے ریل برامن ماشا اللہ اور اس وقت یہ آلماس چھ ماہ کا بچہ ہے اور ٹو سکسٹی نائن اس کا لائیو ویٹ ہے تو گیارہ کیجی کم یہ تقریباً اس وقت سات من کا بچہ ہے سات من لائیو ویٹ میں چھے مہینے کا بچہ چھے مہینے کا بچہ ہے ماشا اللہ ماشا اللہ تو یہ بسکلی ہم اس کی فیڈنگ انٹرول میں کروانی پڑتی ہے اب اس کا جو اس کا ٹیولپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ والی چیز کراچی کا کلائنٹ چاہتا ہے اور جیسے جیسے یہ بل بنے گا ابھی تو یہ بچہ ہے جیسے جیسے یہ بل بنے گا تو وہ اس کی ڈیزائر پوری ہوگی پھر اس کی میں نے جنٹلنگ کی ہے جو کہ ایک پروسس ہے جس کی وجہ سے ہم چھ مہینے یا آٹھ مہینے بچہ روکنا چاہتے ہیں یعنی یہ فرینڈلی ہو جائے تو یہ دنیا کے اندر ایک ٹیکنیک ہے جنٹلنگ اچھا اچھا اس کو شریف کرنا یعنی اس کو ڈوسائل کرنا تو اس کا ایک پروسس ہے جس کو ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ اب جنٹل مین بن گیا ہے ماشاءاللہ بیٹ بہت اچھا گین کر رہا ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں ملتان کی جو گرمی ہے اس وقت جون جولائی کے اندر اس کا یہ ویٹ گین ہے یہ تقریباً پندرہ سو سے دوزار گرام پر ڈے ویٹ گین اس کا آپ ایوریج نکالیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا دیڑ سے دو کلو کا پر ڈے کا اس کا ابھی سے چھ مہینے کی اچھو پر چھ مہینے کے اندر اور چھ مہینے کے بعد ہم اس کو انشور کریں گے یہ دوزار گرام پلس جو ہے اس کا ویٹ گین آئے اور سال کے بعد اس کا ویٹ گین جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دھائیزار گرام پلس کی طرف لے کے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی دو دانت میں آپ اس کو اپروکس کس ویٹ کے اوپر عزیوم کر رہے ہیں کی جائے گا جی انشاءاللہ وہی بات جو میں کر کے گیا ہوں پہلے بھی آپ کو بتا کے گیا ہوں پچیس من ہمارا ٹارگٹ ہے بیس سے پچیس من جانور بیس سے پچیس من دو دانت میں دو دانت میں ہم جانور قربانی پر کھڑا ہو اور انشاءاللہ اس کے کریکٹرسٹکس وہ بتا رہے ہیں پوائنٹس آپ کو یعنی جس نے اچھی پرائز دینی ہے وہ جب زبا کرے تو اس کو گوشت کے اندر وہ قوالیٹی ملے اگر وہ آٹھ سال کا ہوگا تو وہ قوالیٹی نہیں ہوگی وہ قوالیٹی نہیں ہوگی چلیں تو یہ جو ہے وہ یوسف ڈوگر صاحب نے پرچیس کر لیا ہے پائنئر کیٹل فارم نے جو ہے نا یہ سیل کر دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے نا اور بھی بچے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس بریڈ اور آؤٹ کلاس اس کے پر محنت ماشاءاللہ جو کہ آپ کو دیکھیں یہ والا پیلر یہ والا بون ریشو بون سٹرکچر تو یہ ایف ون برامن میں نہیں آتا ایف ون برامن میں صحیح ہے ماں اس کی سائیوال ہے صحیح ہے اور یہ سائیوال سے جو ہے نا یہ ایف ون آیا ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالی نے جو نولج ہمیں دی ہے سیلیکشن آف کاؤ اور سیلیکشن آف سیمن جانیٹیکس پر ریزرڈ لینا بہت مشکل ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے اس کے بچے بھی سارے برابر نہیں ہوتے لیکن کچھ نولج اللہ تعالی نے دیا اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو یہ ففٹی پرسنٹ برامن اور اس کا بھی ویڈ گین تقریباً پندرہ سو گرام سے اٹھارہ سو گرام پر ڈے اب تک ہے ویڈ گین پندرہ سو گرام سے اٹھارہ سو گرام دیڑ سے پونے دو کلوں کے قریب ایک دن میں جو ہے وہ وزن بڑھا رہے کیا ایج ہے اگزیکٹ اگر ہم ایج کی بات کریں تو یہ اس کی ایج تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے پانچ ماہ سے پلس مائنس ہے ساڑھے پانچ اور وہ چھے اور وہ کتنے پرسنٹ میں ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ میں ہے یہ ففٹی پرسنٹ وہ اس کے اندر اپنے کریکٹر سٹیکس ہیں اس کے اندر اپنے ہیں صحیح ہے اس کی اب آپ جہالر دیکھیں گے تو یہ اس سے بھی گف ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ذرا لیندھ کے اندر ہے یہ کمپیکٹ باڈی کے اندر ہے اس کی ویڈت زیادہ ہوگی اس سے اس کے اندر اگر آپ اس کی کمر کا لے سکیں چڑائی تو یہ ہم آگے جا کے اس کو سینٹی میٹرز میں بتائیں گے کہ اس بل کی اس بچے کی کمر کتنے سینٹی میٹرز چڑائی ہے صحیح ہے تو یہ لیندھ اور چڑائی دونوں چیزیں ملکے جو ہے نا وہ ایوریج ویٹ کی طرف لے کے آتی ہیں چیزیں صحیح ہے تو یہ جانور ویڈت میں زیادہ ہے ویڈت کے اندر یہ جانور لیندھ میں کام ہے ویڈت میں زیادہ ہے تو یہ چھ مندھ سے اوپر کا جانور صحیح ہے اچھا ان کی ماں جو ہے وہ کس نسل میں تھیں جو آپ نے سلیکشن کی ہے یہ سائیوال سے ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اور جو سلطان آپ کو بتایا ہے یہ ایف ون ہے ماشاءاللہ بھئی بہت بہترین ایک اور مرتبہ بھئی میں مبارک بات دوں گا یوسف ڈوگر صاحب کے ماشاءاللہ انہوں نے پائنیئر کٹل کے جوہاں نگی نے وہ لے لی ہیں بھئی ماشاءاللہ بھئی ان کو مبارک کرے جنٹلنگ دیکھیں عام طور پر انگر ہوتا ہے بلکل اتنے لوگوں کے سامنے اور ویڈیو اور کیمرہ اور پھر اس کے بعد پر سکون کھڑے ہیں اور یہ ہم کلائنٹ کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ مہنگا جانور خریدنے کے بعد اس کو انجوائے بھی کر سکے انجوائے بھی کر سکے بلکل ایسے ہی ہے تو جنٹلنگ کے پیچے کیا رازے کیا ٹریننگ کر رہے ہیں آپ ان کی کس طریقے سے ٹیم کر رہے ہیں ان کو جی بیسیکلی اس کے ایک تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ماں کے اندر انگر تو نہیں ہے جی جی پھر اس بول کو ہم ریڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر انگر تو نہیں ہے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا جنیٹیکلی یہ ہے پھر یہ ہے کہ یہ بچے مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں پسند کلر سے ڈرتے ہیں کوئی بچے عام طور پر یہ ییلو اور ریڈ کلر سے گسہ کرتے ہیں ڈرتے ہیں تو وہ ہم ایسا ایسا وہ چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں بچپن سے دوسرا پھر مختلف ہمارے جو ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ ان کو جو انا اس کی وہ کراتے ہیں چیل کا ادمی کرواتے ہیں جس سے یہ عادی ہو جاتے ہیں مختلف لوگوں کے یہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں ان کو وہاں لے کے آتے ہیں ان کے کیج سے نکال کے تو یہ ان کو عادت پڑھتی ہے ان کو ان کو کرتے ہیں انسانی ماحول سم ٹائمز اپنے چھوٹے بچے بلواتے ہیں وہ ان کے اس کے اندر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس سے جو انا یہ ان کا انگر اور شائنس ختم ہو جاتے سو نیکس وی ہیو مسٹر گورا یہ ابو سفیان وائنس کو گورا نام دیا ہے اور ماشاللہ واقعی گورا بھی ہے اور بھورا بھی ہے پورا گولڈن بج چہے میں تو یہ کونگا بھی ماشاللہ گولڈن بف لگرہ ہے ماشاللہ ماشاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو یہ برами syll سے ہٹکے بریڈ لگ رہی ہے یہ کونسی بریڈ کے اندر ہے یہ شارلے کے اندر ایک ب fırوں ہے اس کو لے کے ہوں شارلے کے اندر ایک بُپر جی بھیجر تو بیسیکلی بریجر کو میں نے پڑھ کے سیلک کیا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو سائی وال سے کراس کروں بریجر ہائٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور ویڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو سائی وال سے ہم سیکھ کر رہے تھے فی میل اور یہی بریڈنگ کا امتحان ہے کہ آپ پورا اپنے ایک سال ویڈ کیا کہ فی میل آئے گی تو ہم اس کو آگے پالیں گے اور پھر اس سے ہم برامن کا کراس کر کے یا کسی اور بریڈ کا کراس کر کے نکالیں گے اب یہ ہماری جو ڈیزائر تھی وہ ساری آگئی سپوز اس کی یہ دیکھیں ویڈ ابھی سے آکے دیکھیں یہ ایج کیا ہے سب سے پہلے ایج بتائیے ایج اس کی اس وقت کوئی پچیس دن چوبیس پچیس دن اس کی ایج ہے اس کی ابھی سے ویڈ دیکھیں یہ ویڈ گین لے کے آئے گی اور یہ جو بریڈ بریڈ ہے جس کے اندر بریجر تو یہ اس کا ویڈ گین بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ دنیا کے اندر ریکنائز بریڈ ہے تو اس کے اندر ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا یعنی ایک تو ہمیں اس کی ویڈ مل گئی گروت ملے گی دوسرا دیکھیں موہ ہمیں چھوٹا مل گیا پھر اس کا نوز ہمیں جو ہے نا وہ لائٹ پنک مل گیا صحیح جو ہم گلابی کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں برامن کو لے کے یا اس کو کروز پھر اس کی دیکھیں آپ آنکھیں اس کا کلر جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا وہ پنک ہے اس کے آئی بروز کو دیکھیں اس کی جل کو اگر آپ دکھا سکے کیمرے میں تو یہ بھی پنک ہے بلکل ایسی ہے اس کی جہاں سے بھی آپ جل پکڑیں گے نا پنک ہے آپ پنک جل کے اندر پھر آپ لاتے ہیں گلابی سے اس کو کروز کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی ہمپ بھی آئے گی اس کی ویڈ بھی آئے گی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ گلابی ہم جو بچہ دے رہے ہیں کراچے کے اندر اس کا ویڈ نہیں ہوتا اس کا ویڈ نہیں ہوتا وہ اس ویڈ پہ نہیں جاتا جو ہماری خواہش ہوتی ہے لال رنگ والا ساوے رنگ والا وہ گلابی والا نہیں جاتا اس طرف یہ ٹرائی ہے کہ ہم گلابی بھی دیں اور اچھے ویڈ کے ساتھ دیں اور ہمارا جو بائر ہے اس کو دیکھیں یہ جھالر بھی ملے اور جب یہ اس کے ساتھ گلابی آئے گا تو جھالر اور بڑی کر جائے گا گوشت یہاں سے لے لے گا مو اس کا چھوٹا ہے اور اس کا جو ہے اس کا تھائی کا دیکھیں یہ سارا اس کے ساتھ چولستان کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے اندر ہم آگے جا کے اگر فیمیل آتی تو ہم اس میں سے اپنی وہ پروڈکٹ نکالتے جو کہ پروڈکٹ کراچی کے لیے ایک ہوت کیک ہوتا تو آپ نے بتایا کہ شارلے میں سے ہے اور وہ جو ہمارے بچے دونوں کا ہے سلطان اور گبر وہ کلیٹن سلگر کلیٹن سلگر میں ہے تو یہ بھی بھائی سیل ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھائی یہ بریجر جو تھا بول وہ وائٹ تھا اب یہ اس کی جو ہے نا یہ سارا وائٹ اش ہے نیچے سے تو جب ہم اس میں گلابی ڈالیں گے تو وہ وائٹ یہاں سے پکڑ کے یہاں لے آ جائے گا اور اس کا چانس ہے کہ اس کا پٹیلا جو ہے نا وہ گلابی آ جائے گا ابلک گلابی کے اندر آگا ابلک گلابی صحیح ہے صحیح ہے بہت پیارا بھائی بہت خوبصورت اب یہ جو ہے نا ان کے فام پہ یوسف ڈوگر صاحب کے فام پہ جائے گا اور پروان چڑے گا اور یہ نیکسٹ بریڈر انشاءاللہ بنے گا تو خیر بارال اب چلتے ہیں زرہ ان بچوں کی طرف بھی چلتے ہیں جو کہ اب آویلیبل ہیں اچھا جی تو کل دھوپ جو ہے وہ کم ہو گئی تھی ٹائم زرہ شورٹ ہو گیا تھا تو اس لیے جو ہے ہم نے فور سیل کے کلیکشن جو ہے وہ نہیں دکھائے اور آلریڈی جو ہے نا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اب جو ان کے پاس آویلیبل فور سیل کلیکشن میں نے سوفیان بھائی کے پاس میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس بچے سے ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں سوفیان بھائی اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا ایج اس کی کیا ہے اور کون سی سیمن کا ہے اور کیا کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ستر پچھتر دن کا بچہ ہے اس کی ماں جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ برامن ہے وہ سانتہ لینہ کا ایک بول ہے میکسیما سوسکی بیٹی ہے صحیح ہے اور پیچھے اس کی جو نانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی نانی جو ہے وہ پیور چولستانی کاو ہے جو کہ اس کی فیزیک سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے صحیح باقی یہ ہے کہ یہ اس وقت تقریباً لیس دن سیمنٹی فائی ڈیز ہے اور کوئی سیمنٹی تھری ڈیز اپروکسیمیٹلی اس کی ہے صحیح ہے اور اس کی ابھی ویٹ اس کا جو ہے وہ تقریباً اس وقت اس کا کوئی ایک سو تئیس کے جی ہے ایک سو تئیس کے جی یہ بھی تقریباً بارہ سو گرام پر ڈے جی ہم بارہ سو گرام آل بہت شو ہے نا سیمنٹی فائی پرسنٹ بلڈ اس کے اندر برامن کا ما شا اللہ ما شا اللہ نام کیا ہے ان کا اس کو ہم چھوٹا ڈان کہتے ہیں چھوٹا ڈان اس کے ساتھ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا ڈان ہے یہ بڑے ڈان ہے یہ چھوٹے ڈان ہے اور یہ والے بڑے ڈان ہے پندرہ دن ان کا فرق ہے اچھا 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 جی اچھا اچھا ما شا اللہ ما شا اللہ تو یہ بیسے کلی بڑے ڈان کی طرف چلتے ہیں ان کو چھوڑ دیں چھوٹا ڈان کو کھلا چھوڑ دیں کھلا چھوڑ دیں ان کو اور اب بڑے ڈان کی طرف چلتے ہیں یہ بھی سیمنٹی فائی پرسنٹ برامن ہے اس کا سائر سے لگا رہا ہے صحیح ہے ما اس کی بھی جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ برامن ہے سانتہ لینہ امریکن برامن سے اور اس کا جو ہے وہ ویڈ تقریبا اس وقت کوئی 133 کیجی کے قریب ہے 133 کیجی کیا ایج کیا اس کی عمر اس کی ایج جو ہے یہ کوئی 88 ڈیز کا ہے 88 ڈیز کا ہے اور اس کی گروت سپیڈ کیا ہے پر ڈے کی ویڈ گروت تقریباً بارہ سو پچاس گرام ایورج اب تک ہے پر ڈے صحیح ہے یہ ابھی تین ماہ کا پورا ہے نہیں ہوا صحیح ہے کوئی ایک دو دن کم ہے تین ماہ سے اچھا ان کی جو فیوچر ہے ان کا جو آپ چھوٹا ڈان بڑا ڈان کی یہ سلطان اور گبر کے مقابلے میں کیا ان کو پریڈک کرتے ہیں آپ ان کا فیوچر جی میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں بریڈنگ کو یہ اس وقت ملتان میں آپ حالت دیکھیں اتنی شدید گرمی کے اندر جن کی گروت ہے ایج بھی ان کی کم ہے تو میرے خیال میں یہ سلطان اور گبر سے بہتر ثابت ہوں گے بہتر ثابت ہوں گے بڑے ڈان کی فیزیک تو آپ دیکھیں آپ کو فیزیک سے ہی پتا چل رہا ہے بس یہ چھوٹے بڑے کا فرق ہے صحیح ہے جیسے یہ بھرے گا تو یہ زیادہ خوبصورت نظر آئے گا صحیح ہے اور چھوٹے ڈان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کلر بڑا یونیک ہے کلر بہت یونیک ہے ماشاءاللہ بسکٹی کلر کے اندر ہے یہ صحیح ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو لے جائیے نیکسٹ جو کلیکشن ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جلدی سے اندر آپ سپیشلی دیکھیں کہ اس کا بارڈی پرپورشن کے ساب سے چہرہ کتنا سمارٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بانٹی نام ہے بھائی اس کا اور چہرہ چہرہ میری طرف کرا ہے تھوڑا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈھیلا چھوڑ دیں ڈھیلا چھوڑ دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیز یہ چیز جی اب بتائیے گا سفیان بھائی اس کی ڈیٹیلز ہماری ایک انڈیجنس بریڈ ہے اس کو ہم بھاگ ناڑی کہتے ہیں جی 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 اس کے ساتھ ہم نے اس کا کراوس کی ہے برامن کا صحیح ہے اور اس کے اندر ہم وائٹ کلر لے کے آئے ہیں جی جی ماشاءاللہ ہماری جو بھاگ ناڑی کی سیلیکشن تھی وہ اس کے اندر ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس کے اندر پنکش پنکش جڑ سے دیکھیں گے تو پنکش آئی ہے بلکل بلکل اور یہی وجہ ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ آگیا ہے اور جو سب سے خوبصورت چیز آئی ہے اس کی ہمپ دیکھیں کتنی شاندار ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ اس کے کانوں پہ بھی دیکھیں پنکش کلر آیا ہے اس کی جھالر کو اگر آپ فوکس کریں گے پنکش کلر آیا ہے جی 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 تو یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا گریش نہیں ہوگا وائٹش ہوگا وائٹش اس میں آ جائے گا وائٹ برامن کے اندر آ جائے گا ایک سو سکسٹی وان سکسٹی نائن کیجی اس کا ویٹ ہے وان سکسٹی نائن کیجی اس کا ویٹ ہے اور چار ماہ اس کی عمر ہے یہ بھی اگر کوئی آپ سے پرچیز کرنا چاہے تو یہ ہم اس کو فورسی کر رہے ہیں کہ یہ جب چھ ماہ کروس کرے گا تو یہ پندرہ سو گرام پر ڈے پر اس کا ویٹ گین آئے گا صحیح ابھی کیا ہے پر ڈے کا ابھی اس کا تقریباً ساڑھے گیارہ سو گرام پر ڈے ہے ماشاءاللہ اور میں اس میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کا چہرہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چھوٹا چہرہ ہے بہت خوبصورت چہرہ ہے ماشاءاللہ تو یہ بہت خوبصورت نظر آئے گا بہت بڑا بل ہوگا لیکن آگے چہرہ بلکل چھوٹا ہوگا صحیح چھوٹے بچے والا چہرہ ہوگا اور یہ بیس پچیس من کا بل ہوگا جب یہ دو دانت چار دانت میں ہوگا صحیح صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں نیکسٹ پر اب جو موف کرتے ہیں اچھا جی نیکسٹ جو کڈ ہے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ شرارتی ہے اور اس کا نام ہے شمشیر اچھا اس کو پکڑتے بھی ہیں اور اس کی ڈیٹیلز بھی معلوم کرتے ہیں تو یہ کونسی فریڈ میں سے ہے سفیان بھائی یہ برامن اور چولستانی کا کروس ہے برامن اور چولستانی کا کروس ہے برامن میں کونسا برامن میں یہ ایمپرر ہے کینیڈین بول ہے اچھا اچھا یہ اس کا بیٹا ہے اور ماں اس کی چولستانی ہے پیور پیور چولستانی ہے ماشاءاللہ اس کا قد اور ہائٹ اور اس کی جھالر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے لکس برامن اور چولستان مکس ہے صحیح ماشاءاللہ اس کی اگزیکٹ ایج کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہے اس کی پانچ ماہ سے یہ پانچ دن اوپر ہے اور ویٹ کیا ہے باڈی ویٹ باڈی ویٹ اس کا جو ہے اس وقت ٹو ہنڈرڈ کے قریب ہے ٹو ہنڈرڈ کے قریب ہے اس کا باڈی ویٹ اور پر ڈے کا کیا گروت ریشو ہے اس کا تیرہ سو گرام تیرہ سو گرام پر ڈے جو ہے ماشاءاللہ یہ پانچ مہینے کی عمر میں بڑھا رہا ہے تو دو دانت تک جو ہے یہ آپ کا کیا ایک آئیڈیا ہے یہ وہ بیس من پر پہنچے گا بیس من انشاءاللہ ہم اس کو کروس کریں گے دو دانت تک اور باقی جیسے جیسے اب اس کی ایج بڑھے گی اس کا گروت بھی بڑھ جائے گی یہ آج جولائی کی چودہ تاریخ ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ملتان کی گرمی اس وقت کیا حالت ہے بلکل ایسی ہے ان حالات میں اگر یہ یہ والا ویٹ مینٹین کر رہا ہے تو دیفنیٹلی پھر یہ آگے جیسے بڑھے گا تو یہ پھر اس کا ویٹ اور زیادہ پڑھے گا یہ بھی اویلیبل فور سیل ہے ٹھیک ہے نیکس کی طرف موف کرتے ہیں اس کا نام ملنگ ہے ملنگ یہ بھی کینیڈین بول ہے ایمپررر اس کا بیٹا ہے اور اس کی ایج بھی اس وقت تقریباً پانچ ماہ دس دن ہے پانچ ماہ دس دن چھوڑو دارا اس کے بچے بچے ہیں پانچ مہینے دس دن اس کی ایج ہے اور اس کی آپ ہمپ دیکھیں اور اس کی آپ جھالر دیکھیں اس کا مو دیکھیں یہ بھاگ ناری سے کروس ہے ملنگ صاحب بھاگ ناری سے جائے ان کی ماہ بھاگ ناری ہے یہاں نورمالی لوگ اپنا میں دیکھتا ہوں کہ گلابی سے برامن کو کروس کر رہے ہیں اور گلابی سلگر کی طرف گلابی برامن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے بھاگ ناری یعنی سبی فیمیلز ان کا انتخاب کیوں کی ہے اس کی کیا ایک وجہ ہے یہ تو یہ بھی ہماری انڈیجنس بریڈ ہے اور اس کا قد بہت بڑا ہے جی بلکل تو دیفنیٹلی جو ہے نا وہ کلائنٹ جب ایک اچھے بل کے پیسے دیتا ہے اس کو ساتھ میں باقی چیزوں کے ساتھ اس کو قد بھی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے تو جو قد آپ کا بھاگ ناری سے آ سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں آ سکتا اور برامن کا بھی اپنا ایک بہت اچھا قد ہوتا ہے ساتھ میں بھاگ ناری بھی تو بھاگ ناری بھی تو آپ کا بل جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو چیز دکھتی ہے وہ کہتے ہیں وہ پرومننٹ ہوتی ہے صحیح تو اس کے ہم ساتھ ساتھ بریڈنگ میں اس پہ حضور دے رہے ہیں کہ ہم اس کی ہائٹ کو اوپر لے کے جائیں اور چڑائی بھی بڑے اور گوشت بھی بڑے اس کے اندر اور اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں آپ اس کے پیلر اب دیکھیں یہ بھاگ ناری کے پیلر نہیں ہیں یہ برامن سے ملتے جلتے پیلر ہیں تو اس اعتبار سے کاویں گیز والا یہ بول ہے اور جیسے جیسے میں نے ایمپرر کا بڑی دیر سے میں یہ بول یوز کرتا ہوں چیرہ بہت چھوٹا دیتا ہے بہت خوبصورت دیتا ہے اور اس کے اندر جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو فیٹ گین بڑھتا ہے صحیح ہے یعنی اس کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس کا نام ہم نے شہنشاہ رکھا ہے یہ تقریباً اس وقت سوہ دو ماہ کا بچہ ہے انفرچنیٹلی اس کی مہا کے نیچے دودھ اچھا نہیں ہے اچھا اچھا لیکن ابھی سے آپ اس کے پیلر کو فوکس کریں صحیح ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا پیلر کس طرح کا ہے آپ اس کی جھالر دیکھیں آپ اس کی سلامی دیکھیں اس کی لیندھ دیکھیں بیل جس کو کہتے ہیں اس کی ہائیڈ دیکھیں ابھی سے اس کے پیلر کو فوکس کریں اور یہ ہماری بہت بڑی سکسس ہے کہ یہ ہم نے ایسی گائے سلیکٹ کی جس کی جلد میں پنکش کلر پرومیننٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو جب کلیٹون سلگر سے کراس کرایا تو یہ کرسٹل وائٹ کلر میں آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کوئی نہلایا نہیں پولش نہیں کیا اس کا بھی جو سر کا ٹاپ ہے جو کہ خاص طور پر گری برامن کا ایک طرح امتیاز ہے کہ یہ اوپر سے اس کا جو چوٹی ہوتی ہے ریڈ ہوتی ہے تو یہ وہی چیز نکال رہا ہے اور اس کے پیلرز اور یہ ساری چیزیں بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو مزل ہے نوز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی نیچے سے پنک ہو رہی ہے تو یہ اس کے ماں کے کریکٹر کی وجہ سے ہے بھاگنا رہی ہے اس کی ماں بھی بھاگنا رہی ہے اس کی ماں یہ اس وقت کوئی ایک سو تیرہ کیجی اس کا ویٹ ہے سوہ دو ماں کے اندر سوہ دو ماں میں ایک سو تیرہ کیجی سوہ دو ماں ایج ہے بچے کی ٹوٹل اور ایک سو تیرہ کیجی اس کا ویٹ جو بائے برت اس کا کیا ایج ہے یہ بول جو ہے نا تھرٹی سکس کیجی اس کا برت ویٹ تھا جو کہ ایک ریکارڈ ہے تھرٹی سکس کیجی تھرٹی سکس کیجی اور یہ بھاگناری کو کریٹ جاتا ہے جبکہ برامن کے آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھیں تو تھرٹی فائی سے اوپر نہیں ہے اچھا 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 برامن کی اپنی جو بھاگناری بریڈ سبی بریڈ جو ہے وہ برامن سے بھی اوپر یعنی کے ریکارڈ اس نے جو قائم کر لیا ہے کاش کبھی اس کی ماں کے پاس دودھ ہوتا تو یہ بل جو بلکل گول مٹول وہی سلگر کی جو لک ہوتی ہے وہی اسی لک میں آتا اب اس کے کان بھی دیکھیں تو پنکش ہے صحیح 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 تو یہ ہم نے اس کو گریش کلر سے نکال ہے ہم اس کو وائٹش لک کے اندر لے کے آئے ہیں سوا دو ماہ کے اندر یعنی میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً کوئی یہ چھے سٹھ 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 دن کا بچہ ہے اور ابھی سے جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو آپ اس کی ہائٹ کا اندازہ لگیں تو یہ ایک بڑا یونیک بل ہوگا جب یہ فل جوان ہو کے تیار کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ اس کا ویٹ بھی ہم جب یہ دو دانت ہو رہا گا تو پچیس من آپ کو کراس دیں گے انشاءاللہ 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 وکے لاسٹ وی ہیو مسٹر سکندر ماشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو جتنی بچے آئیں سب سے زیادہ پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ یہی بچے ہیں یہ ایکسٹر آرڈنری بل ہے فیوچر کا اس کی ایج تقریباً پانچ ماہ ہے صحیح ہے اور اس کا اس وقت جو ویٹ ہے وہ تقریباً اس کا ٹو تھرٹی کے قریب ہے ٹو تھرٹی کیجی پانچ مہینے میں ہاں یہ اس کا آپ نکالیں گے تو تیرہ سو گرام سے اوپر اس کا ویٹ گین ہے ماشاءاللہ پرڈے اور اس کے اندر جو ہےنا ہم نے بریڈنگ کی ہے سائی وال کے ساتھ کروس کیا تھا ہم نے شارلے ایک بیف بریڈ ہے صحیح ہے اس سے جو ہےنا اس کی ویٹ بڑی صحیح ہے کو ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کہ بل کی باڈی کی اس کی کمر سے جگہ کمر کی چوڑائی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ چیز میں دکھانا چاہوں گا ایک سیکنڈ رکھئے گا ذرا سا یہ دیکھیں یہ اس کی جو کمر کی چوڑائی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پانچ مہینے کا بچہ ہے اس کی تھائی کو فوکس کریں گے آپ کو تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بہت بڑی تھائی اس کی علی سے ہے تھائیس بھی اس کی رانے دیکھیں اگر جے تو کافی ماشاءاللہ اور ہائٹ لیندھ ہر اعتبار سے بچہ بہت بہترین اور چھوٹے چہرے کے اندر آگئی ہے ماشاءاللہ سینے سے اور اس کی بیک سے دونوں سے یہ چوڑا بل ہے اور اس کی کمر اب آپ کو بہت واضح نظر آ رہی ہوگی جے ہم جب یہ بہت بڑا ہو جائے گا تو سلامی اس کی گرے گی نہیں بلکہ بہت خوبصورت سلامی آئے گی بلکل اور اس کی ماں ففٹی پرسنٹ شارلے ہے اور اس کا باب سلگر ہے کلیٹون سلگر کلیٹون سلگر ہاں جے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا سارا لک جو ہے وہ برامن والا آگیا ہے بلکل اور ساتھ میں اس کو باڈی کے اندر ویڈت مل گئی ہے اور گوشت بنانے کی صلاحیت تھائیز جہاں جہاں گوشت ہوتا ہے بلکل سینہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ دو دانت ہوگا بول تو انشاءاللہ یہ ہم پچیس من کروس کر رہے ہوں گے اس کو دو دانت پر پچیس من ج جو ہے وہ پریڈک کر رہے ہیں سفیان بھائی اللہ کرے لپا کامیاب فرما انشاءاللہ اس کو تھوڑا چھوڑے کھلا چھوڑا چھوڑا اس کی بھاگ دوڑ بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں گے آپ نے اس لگر کے بڑے بچے دیکھے ہوں گے جی جی ایسا چہرہ آپ کو کم نظر آیا ہوگا بلکل اور یہ کلر نظر نہیں آیا ہوگا بلکل سفید ہے گری میں نہیں ہے یہ بلکل وائٹش کلر ہے اس کا گری کے اندر نہیں ہے اچھا بڑے ہو کے آپ اس کا کیا کلر پریڈک کر ہوتے ہیں یہی رہے گا اس کی بلکل یہی رہے گا کرسٹل وائٹ رہے گا اس کے سر کی چوٹی تھوڑی سی ڈارک ریڈ ہوگی چوٹی صرف جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرے گا بہت خوبصورت بھائی بہت ہی پیارا یہ بچہ بھی اویلیبل ہے پائنیر کرل فارم پر آن سکرین نمبر اویلیبل ہوگا آپ جو ہے وہ سکرین شورٹ سینڈ کر کے ان سے ڈیٹیلز پرائسنگ وغیرہ کی ساری چیزوں کی لے سکتے ہیں اور ملتان آئیں تو موس سے پرچیس کریں تو چھے مہینے تک آپ ان کے پاس پلوا بھی سکتے ہیں وہ ساری سہولیات بھی موجود ہیں تو ویڈیو تھوڑی لینڈی ہوگئے لیکن بہت ویلیویبل ویڈیو تھی ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریے گا کیٹل مارکٹ کا راچی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اسلام علیکم